اللہ رحم فرمائے عورتوں پر اتنا بینڈ جتنا مسجد کے حوالے سے لگایا گیا ہے اتنا تو ان پر بازار پر بھی نہیں بینڈ لگایا گیا یعنی عورتوں کو سیرے سے کہہ دیا مسجد میں عورتیں جائیں گی تو کیا ہوگا فتنہ ہو جائے گا سب سے یعنی دنیا کی سب سے بتر لوگ کہاں آ جاتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں تو انہی سے سب سے زیادہ فتنے کا خطرہ ہے احب البلاد الاللہ مسجد سب سے اچھی جگہ مسجد وہاں عورتیں آ جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا اور سب سے بری جگہ سب سے بترین جگہ مارکیٹ ہے وہاں کوئی اختلاف نہیں وہاں ہر مکتبے فکر کے لوگ اپنے عورتوں کو بھیجتے ہیں بلکہ وہی شاپنگ کرتی وہی مارکیٹ وہی بازار سے پورا کم وہاں پہ یہ بات نہیں آتی شادی بیعہ میں جا سکتی ہیں عورتیں ہاں شاپنگ کرنے عورتیں جا سکتی ہیں کسی کھیل کود کو دیکھنا جانا ہے بچوں کے کسی پروگرام میں جانا وہاں بھی جا سکتی ہیں اسکول کالیج بھی جا سکتی ہیں ہر جگہ جا سکتی ہیں اس پر نہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے نہ اس کو اتنا سنجیدہ مسئلہ بنایا جاتا ہے ایک کا دکہ کچھ لوگ بیانات دیتے ہوں لیکن جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی اور اللہ کی نبی کا دیا ہوا دین ہی اصل دین ہے ہم نہیں روکیں گے اسی لئے ہم نہیں روکتے ہیں ہم اپنے عورتوں کو مسجد میں آنے کا ہاں نہ صرف یہ موقع دیتے ہیں بلکہ اس کے لئے حسن انتظام رکھتے ہیں وہ پردے کے ساتھ آتی ہیں عبادت کرتی ہیں دین سیکھتی ہیں چلی جاتی ہیں سالہ سال گزر رہا ہے کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے شیطان ان کے دل میں دماغ میں ہی بات ڈال دی کہ نہیں فتنہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بندیاں نہ وہ عقیدہ سیکھ پاتی ہیں نہ عبادت کا طریقہ جانتی ہیں نہ معاملات جانتی ہیں نہ اخلاق کیا جانتی ہیں کچھ نہیں پھر ان کا سارا وقت یوٹیوب میں فلمیں دیکھنے یا کچھ دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے دین سیکھنے کے انہیں توفیق نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں اصلاح مسجد کے در یہ ہوگی کیسے جب مسجد سے عمام نہیں جڑے گی بچے پڑھائی کے نام پہ دور کر دئیے گئے نوجوان تعلیم کے نام پہ یا روزگار کے نام پہ دور کر دئیے گئے عورتوں کو سیرے سے کات دیا گیا عورتوں ہی کے در یہ گھر کا دینی ماحول بنتا تو انہیں ہی جب ختم کر دیا گیا تو اصلاح کہاں سے ہوگی